السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سکوئر روٹ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دیفنیشن آف سکوئر روٹ سکوئر روٹ کی دیفنیشن کیا ہوتی ہے the square of any number means the product of that number with itself یعنی کہ square of any number کسی بھی number کم سکوئر لے سکتے ہیں for example if y is any number then its square can be written as y کے اوپر ہم نے کیا لے لیا ہے یہ square y کا square is equal to y multi اس اوپر والا جو square ہم نے 2 لکھا ہے اس کا مطلب ہم نے اس کو دو دفعہ لکھنا ہے ٹھیک ہے two time اس کو لکھنا ہے تو square جو روٹ جو ہے اس کی ہم جو sign use کرتے ہیں وہ sign کون سا ہے وہ یہ ہے یہ والا جو ہم sign لکھ رہے ہیں یہ والا اس کا square root کا sign اور square root کی جو numerical value ہوتی ہے وہ ہوتی ہے one by two اس کی numerical value ہوگی one by two ٹھیک ہے آگے ہے square and square root is opposite process اور square root کیا ہوتا ہے اس کی اوپر جس کو مردو میں بولتے ہیں جذر لینا ٹھیک ہے جو جذر ہوتا ہے اس کی numerical value ہوتی ہے وہ ہوتی ہے one by two یہ opposite process ہے یہ ایک چیز نہیں ہے کہ ہم square یا square root کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے یہ ایک چیز نہیں ہے square اوپر اس کی اوپر two لینا جس کے طرح ہم three جس کے اوپر لے تو ہم کہتے ہیں ہم cube root لیا ہے ٹھیک ہے سکیر روٹ کو ہم کیا کہتے ہیں کیوب لینا سکیر کے مطلب ہوتا ہے اوپر two لکھنا اور سکیر روٹ کے مطلب ہے سکیر روٹ کی یہ والے ہم لوگ sign use کرتے ہیں اور اس کی numerical value آپ کو میں نے بتایا ہے one by two ہوتی ہے ایک 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 زیمپل دیکھتے ہیں for example four کا square is equal to یہ میں نے آپ کے سامنے four کے اوپر کیا لیا ہے square لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے کیا لیا ہے square root لے لیا ہے four کا پہلے square تھا اس کے اوپر میں نے کیا لیا ہے square root four کے اوپر two ہے اور square root کی آپ کو میں نے بتایا numerical value کیا ہوتی ہے one by two اب یہ دیکھیں کہ one by two تھی اور یہ two ہے یہ two divide ہو رہا ہے یہ two اس کے ساتھ multiplier ہے یہ دونوں آپس میں cancel ہو سکتے ہیں جب cancel ہو سکتے ہیں تو پھر اس cancer کیا آتا ہے four ہی آتا ہے four کے square cancer کیا آ جاتا ہے four ہی آ جاتا ہے صحیح ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھیں کہ square root of fraction by factorization square root of fraction by factorization factorization ہم square root کیسے دے سکتے ہیں the square root of proper and improper fraction by taking square root of nominator and denominator okay proper fraction میں نے last video میں بتایا تھا proper fraction کیا ہوتا ہے improper fraction کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس لکھا ہے آپ کہہ سکتے ہیں two by four اس کو ہم proper fraction بولیں گے اور improper کیا ہوگی nine by four یہ ہمارے پاس improper fraction ہوگی by taking square root of nominator جب دو نمبر ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم ان کا جو square root لیتے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں nominator کا square root separate لیتے ہیں اور denominator کا square root separate لیتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک example سے define کروں گی ہمارے پاس question ہے 64 by 225 اب یہ جو 64 اس کی میں علیدہ سے factorization کروں گی اور 225 کی میں 25 کی میں علیدہ سے factorization کروں گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ 64 کی کی ہے یہ factorization تو کرنی آپ کو آگی ہوگی میں نے last video میں بھی یہ چیز explain کی تھی ٹھیک ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے اب میں نے 2 پہ کیا ہے تو آپ دیکھیں 2 پہ جب کیا ہے تو یہ 4 جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک even number ہے آپ کو پتہ ہے کہ even number even number پہ divide ہو سکتا ہے odd number پہ divide نہیں ہو سکتا تو یہ میں نے سارے اس کے جو ہیں یہ جو چیز آتی ہیں ہمارے پہ اس کو بولتے ہیں prime factorization اس کی prime factorization میں نے کی ہے اسی طرح میں نے 225 کی بھی prime factorization کی ہے تو ہمارے پاس ہی آگیا اب میں نے next کیا لکھا ہے taking square on both sides کہ دونوں سائٹ پہ میں square لیتی ہوں آپ دیکھیں یہ جو 2 ہے یہ بھی دو number ہیں یہ بھی جسے کہتے ہیں نا کہ جوڑا بان رہا ہے یہ جوڑے بان رہے ہیں آپس میں 2 کی power 2 ہو جائے گی 2 کی power 2 ہو جائے گی 2 کی power 2 5 کی power 2 اسی طرح 3 کی power 2 اس کی اوپر میں کیا لے لوں گی square لوں گی اچھا ہم نے ایک چیز پڑی تھی perfect square perfect square وہ ہوتا ہے جس طرح یہ ہے یہ perfect square ہے perfect کیا مطلب ہوتا ہے مکمل square بان رہا ہو اور کچھ question ایسے بھی ہوتا ہے جن میں وہ perfect square نہیں بان رہا ہوتا اس میں یہ perfect square کس طرح بان رہا ہے یہ سارے آپس میں even number آئے ہیں میرے پر دیکھیں 1,2,3,4,5,6 یہ اگر even number آ رہے ہوں تو یہ perfect square ہوتا ہے اگر even number نہ آ رہے ہیں تو یہ perfect square نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آگے دیکھیں taking square on both sides اس کا میں نے square لے لیا ہے اور دیکھیں یہ میں نے وہی بات کی ہے جو ہم نے nominator اور denominator کا ہم نے جو square root ہے وہ separate کی ہے یہ میں نے definition میں بھی چیز آپ کو بتائی گیا ہے کہ ہم ان کا square root ہوتا ہے وہ ہم separate کر لیتے ہیں ادھر بھی میں نے separate کر لیا ہے ادھر بھی میں نے separate کر لیا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے square root separate کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے whole کا square کر کے اس کو square root اور یہ اس کو ساتھ اس کو cancel کر دیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو اس کے root کی numerical value تھی وہ تھی 1 by 2 اور یہ 2 تو 2 multiply 1 by 2 یہ آپس میں cancel ہو سکتے ہیں تو یہ ان کو میں نے multiply کیا تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا 8 by 15 آن گیا ٹھیک ہے next جو ہمارے پاس ہے square root of decimal fraction decimal کا آپ کو پتا ہے جس کو ہم اردو میں اشاریہ بولتے ہیں یہ جو چھوٹا سا point لگا دینا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں decimal fraction ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں decimal first of all we convert the decimal fraction into common fraction جو ہمارے پاس decimal number دیا ہوتا ہے ہم اس کو common fraction میں change کرتے ہیں then find the square root of nominator and denominator وہی بات ہے جو ہم نے پچھلے question میں کیا ہے کہ اس میں صرف تھوڑا سا difference کیا ہے کہ یہ decimal number میں آجاتا ہے اور decimal number کو ہم convert کر لیتے ہیں proper یا اس کو ایک fraction میں change کر لیتے ہیں example دیکھتے ہیں for example 0.422 ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ decimal number ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے ختم کر لینا ہے آپ کو پتا ہے آپ نے چھوٹی classes میں پڑھا ہے کہ یہ decimal number ہوتا ہے اس کی جگہ پہ ہم 1 لگا دیتے ہیں باقی جتنے number ہوتے ہیں ہم 0 لگا دیتے ہیں دیکھیں اس میں کتنے number ہے 1 2 3 4 ہم 4 کیا لگا دیں گے 0 لگا دیں گے جو point ہے decimal number ہے 0 0 یہ 0 اور یہ 0 آجائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے باقی سارا method وہی ہے جو میں نے پچھلے کوسن میں آپ کو explain کیا ہے square root of fraction by factorization وہی ہم نے کام کرنا ہے کہ ہم نے separate square لے لینا ہے ٹھیک ہے ہم پرائم factorization کریں گے پرائم factorization کر کے whole square کر کے separate کر کے وہی چیز ہم نے کرنا دیکھیں میں نے square root لیا ہے یہ 10,000 بن گیا تو سب سے پہلے میں نے 4,225 factorization کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اسی فیکٹریزیشن کرنے کے بعد میں سارے جو پرائم فیکٹریزیشن تھی ان کو لکھ لیا یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ square میں آرہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے پرفیکٹ square بن رہے ہیں ٹھیک ہے پرفیکٹ square کا مطلب ہے جوڑا میں لازم میں بھی ایکسپرین کیا تھا اب یہ دیکھیں یہ 5 square یہ 13 square 2 2 2 5 5 5 اسی طرح میں اس کے اوپر whole square آپ اس کو start سے اوپر square separate کر سکتے ہیں میں اس start سے separate نہیں کیا جس طرح میں last question میں start سے separate کر لیتا میں اس start separate کر لیتے ہیں میں یہ end پہ آکھ اس کو separate کی ہے یہ cancel ہو جائے اس کی numerical value سے یہ cancel ہو کے تو یہ 65 by یہ 100 ہو جاتا ہے دیکھیں یہ 65 بن گئے 65 by 100 ہے تو یہ پہ پوائنٹ لگا دیں گے باقی یہ دو نمبر ہیں یہ پر 0 ہا جائیں گے تو اس کا بیانسر ہم 0.65 decimal number میں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس question ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیسی مل میں ہی چینج کریں لیکن اگر آپ کو سمجھ آرہی ہے آپ convert کر سکتے تو must کریں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا question تھا وہ بھی دیسی مل نمبر میں تھا اس لئے میں اس کو بھی دیسی مل نمبر میں چینج کیا جو نیکسٹ میں ٹاپک کروانے لگی ہوں سکوئر روٹ آف میکس نمبر میں سکوئر روٹ آپ کو fraction میں بتایا ہے پھر ہم نے دیسی مل فریکشن میں بتایا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں سکوئر روٹ آف میکس نمبر میکس نمبر کیا ہوتے ہیں جس میں تین نمبر آجاتے ہیں سکوئر آجائے گا میں اپنی کچھ ویڈیو میں یہ چیز جو ہے یہ میں نے بہت اکسپلین کی تھی کہ یہ ملٹیپلائے کر کر اس میں ایڈ کر دیں گے اب یہ مارے پاس کیا بن گیا 144 by 49 آگیا تو سیم پھر آگے سے ہم وہ کر دیں گے جو ہم نے سکوئر روٹ لے سیپرٹ کر 12 by 7 1 2 اس کو پھر میں ڈیوائیڈ کی ہے یہ دیکھیں جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہمارا دیسیمال نمبر میں ہے تو میں نے دیسیمال نمبر میں اس کو چینج گیا یہ بھی ہمارے پاس آگیا ہے میکس نمبر تو میں نے 12 7 اس کو کو پتا ہے اس جس طرح ہم اس میکس نمبر میں کرتے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤ تو کچھ لوگ کافی کنفیوز ہوتے ہیں اس چیز کو لکھنے میں کہ یہ کیسے لکھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ سائیڈ روٹیٹ کر لینا ہے اس سائیڈ پہ یہ ایسے ہو جائے گا یہ ایسے ہو جائے گا اور یہ آج جائے گا یہ یہ سائیڈ پہ لکھیں گے یہ اوپر چلا جائے گا اور یہ ایدر نیچے آج جائے گا ٹھیک ہے اس کو روٹیٹ کر لینا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے آپ سو کہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے